بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے مسلسل اس کی جو ہے پرواز اوپر کی طرف ہے اور روپیہ اس کے مقابلے میں گر رہا ہے اس کے ایک بوجہ تو جو بنیادی طور پر سامنے آئی ہے ہمارا نیشنل بینک جو ہے اس کے اوپر سائبر اٹیک کو قرار بھی دیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بلکہ کچھ روز پہلے اس پہ سائبر اٹیک ہوا تھا پتہ نہیں یہ سائبر اٹیک اندر سے ہوا ہے یا باہر سے ہوا ہے لیکن اٹیک ہوا ہے جس کے بعد بیرون ملک سے جو پیسہ آتا ہے کیونکہ نیشنل بینک آف پاکستان وہ بینک ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے جس کے ذریعے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں سمندر پار پاکستانی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ذریعے رکوم بھیجتے ہیں جو ابھی تک بحال نہیں ہو سکا اور ابھی تک آئی ٹی کا پرابلم چل رہا ہے ناظرین ایک تو یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شہر کروں گا اور دوسری آپ کے ساتھ انکشاف کروں گا کہ نیشنل بینک وہ ہمارے سفید ہتھی بن چکا ہے کہ چھے سو پچاس برانچیں جو ہیں بغیر لیسنس کے چلتی رہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کون کھا گیا کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں نیشنل بینک کے حوالے سے جو تازہ ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ صرف ای ٹی ایم کا یا جو لوکل پراسس ہے وہ تو چل چکا ہے جو سائبر اٹیک ہوا تھا اس سے یہ تقریباً چالیس فیصد باہر آ سکے ہیں لیکن جو باہر سے بڑے پیمانے پہ جو رکوم پاکستان آنا تھی جو ڈالر آنا تھے جو سٹرلنگ پاؤنڈ آنا تھے وہ سارے کے سارے رکے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ڈالر کو پر لگے ہوئے ہیں چونکہ بیرون ملک سے جو ہمارے سمندر پار پاکستانی جو روپیہ پاکستان بھیجتے تھے وہ پاکستان نہیں آ پا رہا وہ راستے میں رکا ہوا ہے اگر کوئی بینک کا عددار انکار کرتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب سعید الہی صاحب جو نیشنل بینک آف پاکستان کے سابقا صدر رہ چکے ہیں انہوں نے مجھے بتایا میری ٹیلی فون پر ان سے بات آئی انہوں نے کہا کہ میں نے اکتوبر میں لندن سے حبیب بینک کے ذریعے نیشنل بینک آف پاکستان میں اپنے پاؤنس بھجوائے تھے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے پاؤنس جو آپ پاکستان پہنچ گئے ہیں لیکن دوبارہ مجھے بتایا گیا کہ وہ پاؤنس نہیں پاکستان پہنچ سکے اور آج ابھی تیرہ تاریخ کو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ میں نے جو رکوم وہاں سے لندن سے پاکستان بھجوائی تھی ابھی تک نہیں پہنچ پائیں تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے جو پاکستانیوں نے ذرہ مبادلہ بھیجا ہے جو پورے دنیا سے پاکستان نے ڈالر جورو اور پاؤنٹ بھیجے ہیں وہ نیشنل بینک کی ناہلی کی وجہ سے ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اگرچہ یہاں کی منجمنٹ اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اور ایف آئی اے نے سارا ریکارڈ بھی اپنے قبضے میں لیا ہے اور ایف آئی اے والے بھی اس کو سیگہ راز میں رکھ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے ایک ذمہ دار ذرائقہ کہنا ہے کہ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ نیشنل بینک میں آئی ایم ایف کا کوئی ایجنٹ گھس گیا ہے لیکن ابھی جو حالیہ صورتحال ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ نیشنل بینک میں راگہ کوئی ایجنٹ گھس گیا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے چونکہ ڈالر جتنا مہنگا ہو رہا ہے پاکستان میں مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ حکومت کے خلاف سازش بھی ہے اور ستم بلائے ستم تو یہ ہے کہ جناب وزیراعظم عمران خان اس سازش کو نہیں پکڑ پائے ان کے جو کارے خاص ہیں جن کی وہ بڑی تعریف کیا کرتے سے اسد عمر صاحب وہ اپنی مینجرمنٹ لے کے آئے تھے ان کے منظوریں نظر جناب عارف عثمانی صاحب بینک کے صدر ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے معاملات کو سنبھال لیا ہے صاحب کو جو سائبر اٹیک ہوا تھا اس کو ٹھیک کر لیا ہے فی یہ والوں نے بڑا تعاون کیا ہے لیکن دوسری طرف میری جس سے بات ہوئی ہے اس نے مجھے بتایا کہ ابھی تک معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چل رہا اور ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ بھی انکشاف کرتا چلوں کہ اس کی چھے سو پچاس برانچیں جو ہیں بغیر لیسنس کے چل رہی تھیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے چھے سو پچاس برانچوں کا بغیر لیسنس کے نیشن بینک اور پاکستان کی چلنا تو اس سے بڑا را کا ایجنٹ بلکہ اس سے بڑا پاکستان کا دشمن کون ہوگا کہ جو ہماری وزارت خزانوں کو یہ نہ بتائے کہ چھے سو پچاس بینکوں کے پاس لیسنس ہی نہیں ہے چونکہ وہاں پہ ایک آرزی کنٹریکٹ بیش شاہد صحیح صاحب آئی ٹی ہیڈ تھے اور جب ان سے یہ ساری معلومات کرنے کی کوشش کی گئی تو سنا یہ ہے کہ انہوں نے اس مد میں کروڑوں روپیا کیک بیک لیا تھے لہٰذا وہ رزائن دے کہ وہاں سے رفوت چکر ہو گیا اور معاملہ ہی گول ہو گیا حالانکہ یہ معاملہ ایف آئی اے یا نیب کو بجوانا چاہیے تھا اور اب ان کی جگہ ایک اور کنٹریکچل شخص کو لائے گیا ہے ایک اور آرزی شخص کو وہاں پہ لائے گیا ہے جو اپنی واردات کرنے کے بعد کسی بھی وقت غیب ہو جائے گا اور پاکستان کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا چونکہ باہر سے پاکستان کو لوگ ڈالروں میں یوروں میں پونز میں پیسے بھیجتے ہیں اور جو کہ راستے میں رکے ہوئے ہیں لیکن آئی ٹی ہیڈ اچھا نہ ہونے کی وجہ چاہیے یہ سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب عارف عثمانی صاحب جو ہیں ان کے خلاف نائجیریا میں کیس بنا تھا وہ کیس ختم نہیں ہوا وہ داخل دفتر ہے اور ویسے بھی ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کیس ہے ہائی کورٹ نے ججمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی برطرفی کے حوالے سے محفوظ کی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے لیکن عدالت نے اپنے سماعت کے دوران یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے جو بینک کے صدر ہیں جناب عارف عثمانی صاحب انہوں نے تو فزکس میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے کیا فزکس کا جو طالب علم ہے کیا وہ بینک کا صدر ہو سکتا ہے پاکستان ہو تو ہو سکتا ہے پاکستان نے تو عملی مظاہرہ کر دیا اور اب ہم بغت بھی رہے ہیں جناب عمران خان صاحب اپنے پہلوں میں بیٹھے ہو اسد عمر کی تلاشی لیجئے کہ یہ عارف عثمانی صاحب کو کیوں کر لے کے آئے تھے جناب عمران خان صاحب زبیر سومرو صاحب سے پوچھئے یہ سائبر اٹیک کی مد میں کتنا ذرہ مبادلہ راستے میں رکا ہوئے جو پاکستان نہیں پہنچ پا رہا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں سعید اسلاحی صاحب جو ہیں آپ صابق صدر ان سے پوچھ لیں ان کا بھیجا گیا پیسہ ابھی تک پاکستان نہیں پہنچا اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ہیں بلکہ لاکھوں میں لوگ ہیں جنہوں جو پاکستان اپنی رکوم بھیجنا چاہتے ہیں لیکن آئی ٹی ہیڈ کی ناکامی کی وجہ سے لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پرابلم کی وجہ سے وہ رکوم جو ہیں وہ پاکستان منتقل نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے اور یہ جو میں نے چھے سو پچاس برانچوں کا ذکر کیا یہ صرف اور صرف آئی ٹی ہیڈ شاہد سعید کی وجہ سے ساری واردات ہوئی اور اب پتہ چل بھی گیا ہے اب ان کو یہ لیسن جاری کر بھی دیں لیکن جتنے سال اس کا فائدہ اٹھایا لوگوں نے اس کا ذمہ دار کون ہوگا ان کو کون کٹیرے میں لائے گا یہ پاکستان ہے جس نے جو لوٹ لیا جو لے گیا وہ نہیں آ سکتا سویس بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ افتخار چودری صاحب پانچ سال لیٹر لکھواتے رہے وزارتے قانون و انصاف تھے لیکن پیسہ واپس نہیں آیا سویس بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ واپس نہیں آیا یہ چھے سو پچاس غیر قانونی بغیر لیسنس کے چلنے والی نیشن بینک کی برانچیں جو ہیں یہ پیسہ واپس نہیں دیں گے جنہوں نے یہ پیسہ لوٹا ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں ایف آئی یا نیپ تحقیقات کر لیں چھے سو پچاس یہ جو غیر قانونی برانچیں تھی ان کے جو بینیفیشری ہیں ان کے نام ہی بالکل نہیں سامنے آئیں گے کیونکہ مگر مچھوں کے کبھی نام سامنے آئیں گے البتہ اگر کوئی چھوٹا مٹا کسان ہے اگر کوئی چھوٹا مٹا مزدور ہے جس نے لاکھ دو لاکھ رپیہ بینک سے کرزہ لیا ہو اس کے گاریے پولیس کو بیج دیتے ہیں کہ جاہو اس کو گرفتار کر لو اس کی فصل کو ضبط کر لو میرے پاس بیس سو سینکڑوں ایسی مسائلیں ہیں کہ چھوٹے کاشتار کاروں کو دو دو لاکھ ڈیفالٹ کرنے پر گرفتار کر لیا گیا لیکن یہاں دو دو اور اب تین تین عرب بلکہ ارب بور پہ لوٹ کر بھاگ جانے والے کو کسی نے نہیں پکڑا یہ نیشنل بینک کی داستان ہے لیکن ہمارے بینک کے صدر جناب عارف عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے سارے کا سارا مسئلہ حل کر لیا ہے اور ہمارا جو سسٹم ہیک ہوا تھا اس کو بھی ہم نے کنٹرول کر لیا ہے حالانکہ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا چلایا جا سکا کہ ہیکروں نے جو حملہ کیا تھا تو انہوں نے کتنا پیسہ لوٹا ہے ہمارے جو دیگر بینک ہیں اس کے حوالے سے سٹیٹ بینک کی ایک تفصیلہ سامنے آئی تھی تقریبا انیس سو کے قریب جو ہیں وہ ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ ہیک ہوئے تھے لیکن نیشنل بینک کیونکہ قومی بینک ہے اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا جس کے ذریعے پاکستانی یہاں پہ اپنی دولت بھیجتے ہیں باہر سے پیسے کما کے یہاں پہ بھیجتے ہیں اب بعد میں پتا چلے گا کہ کس کے پیسے راستے میں ہی لوٹ لیے گئے اب یہ پاکستانیوں کے لیے بدخبری یہ نیشنل بینک کسی وقت سناس وقت ہے کہ جناب آپ نے میرکہ سے پیسے بھیجے آپ نے یہ کینیڈا سے پیسے بھیجے آپ نے جرمنی سے بھیجے آپ نے ناروے سے بھیجے وہ پاکستان پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے چونکہ ابھی تک یہ معاملہ کلیر ہی نہیں ہے ان کا جو آئی ٹی سسٹم ہے ابھی تک بحال نہیں ہو پایا اور جو پینشنلز ہیں ان کے بھی مسائلہ بھی تک نہیں حال ہو پائے تو ناظرین یہ نیشنل بینک کی داستان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اگر عمران خان صاحب نے اصلاحات کرنی ہے تو عصد عمر صاحب کو پکڑیں عصد عمر صاحب جناب گردن سے پکڑیں عارف عثمانی صاحب کو عارف عثمانی صاحب پکڑیں آئی ٹی ہیڈ کو گردن سے اور پیش کریں جناب عمران خان کے سامنے اور بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن یہ میری خواہش ہے ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے یہ اتنا بڑا سکیم ہے لیکن ابھی تک ہمارے جناب جس جوید اقبال جو چیرمن نیب ہیں وہ بھی لمبیتان کے سو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے آگے توسیح ملتی ہے یا نہیں پھر دیکھیں گے کاروائی کرنی ہے یا نہیں البتہ ایف آئی اے نے ریکارڈ کو قبضے میں لیا ہے اب ایف آئی اے کو یہ اجازت کب ملے گی کہ یہ سب کچھ سامنے لے کے ہیں جناب شباز شریف صاحب یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اس کو مطالبہ کریں کہ قومی سمبلی میں اس کو لائے جائے اس کا مطالبہ کریں کہ سینٹ میں لائے جائے قوم کو پتا چلے کہ کتنا پیسہ لٹ گیا اس پہ کتنا نقصان ہو گیا یہ قومی سمبلی میں بیعث ہونے چاہیے کہ نیشن بینک کا صدر کون لے کے آیا تھا اس کی کیا کوالیفکیشن تھی یہ سارے معاملات اگر عدالتوں نے یہ حل کرنے ہیں تو پھر ہمارے عوانے زیری اور عوانے بالا کا کیا فیدہ ہوگا تو ناظرین ہمارے قومی میڈیا کو بھی اس پہ اپنا سٹینڈ لینا چاہیے تھا لیکن قومی میڈیا بھی چونکہ نیشن بینک آف پاکستان جو ہے بڑے بڑے اشتیار جاری کرتا ہے لہٰذا اشتیار مجبوری ہوتی ہے ہر میڈیا کی ہر اخبار کی اس لیے وہ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ کہیں ہمارا لاکھوں کا بزنس کروڑوں کا بزنس نہ متاثر ہو جائے لیکن یہ بہت بڑی سٹوری ہے یہ ہماری قومی سمبلی میں بحث ہونی چاہیے سینڈ میں بحث ہونی چاہیے سپرم کورڈ کو از خود نوٹس لینا چاہیے اور ہمارے میڈیا کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے اگر کوئی نہیں لگتا ہم نے اپنا جو ذمہ داریہ پوری کر دی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ